جو ریڈیو صدا حریت جموہ کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ مگوزہ کشمیر میں کشمیری نوجوان بارتی درشدگردی کو مسلسل اندن بند تجاری آئیں اور دو نوجوان ایک فرضی چڑپ پاں شہید کر کے ان کی زندگیاں کا چراغ بجادتہ گیا ہے جو واقع ہو حالی ماں کھنمو سے نگر ماں پیش آئے ہو جت بارتی صفاقہ نے دو نوجوانانا علاقہ ماں آن گئے انہاں شہید کیو علاقہ کا لوکہ نے بارتی فوجی دعویٰ کو پول کھولتا ہویا کیونکہ نہ شہید نوجوان مجاہد تھا اور نہیں علاقہ ماں کوئی چڑپ ہوئی ہے اینے شاہدین کو کہنے ہوئے کہ یہ نوجوان غیر مسلح تھا اور بارتی فوجیان کو جو چوٹھو دعویٰ کے ان کے کول دو پسٹل اور دستی بم پکڑیا گیا اس فرضی چڑپ پر مقامی لوکہ نے بہت سارا سوال کھڑا کر دیتا ہے مقامی لوکہ نے بارتی فوجی حکام کا اس بیان کی بھی تردید کی کہ شہید نوجواناں کا والدین نے انہا اتھیار سٹنگی اپیل کی ہے ان کو کہنے تھا کہ ان کا والدین اس علاقہ ماں موجود ہی نہیں تھا وہ پلواما تھا اور نوجوان اپنا دوستہ اور رشتدارہ نہ ملن کھنمو آیا تھا یاد رہنے ہو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ بارتی فوجیان کا جالی مقابلہ دے پری پہ یہ ہے جس کی تازہ ترین مثال ہمشی پورا زینہ پورا شپینہ اور لاوے پورا گا واقعات ہیں جہاں بالترطیب اٹھارہ جولائی اور تری دسمبر دو آزار بی ماہ پیش آیا فرضی مقابلہ ماں ترانوجواناں بارتی فوجیان نے شہید کرن دے بعد دعوی کیو تھا کہ وہ دو طرفہ چڑپ ماں شہید کیا گیا ہیں جات کے تحقیقات بعد یاگل سامنے آئی کہ دو اواقعات جالی مقابلہ تھا ہمشی پورا زینہ پورا فرضی چڑپ کی تحقیقات بعد بارتی فوج گاہ کیپٹن بپندر سنگ نا مجرم قرار دیتو گیو جس نے بی لاکھ روپیہ گئے عوض رزوری گا ترہ غریب مزدور امتیاز آمد عبرار آمد اور محمد عبرار نا بے دردی گنال گولی مار گئے شہید کیو تھا کیپٹن بپندر سنگ پر یو الزام بھی ثابت ہوئے ہو کہ اس نے دو مقامی لوکاں تابش نظیر اور بلال گنال مل گئے فرضی چڑپ کو مقامور ایک پناہ گانا آگ بھی لائی تھی اس تلاوہ ایک ایس پی اوز فیاض گنال عام شہریاں گناہ ور ریزیٹر دو موبائل نمبرنگا ذریعے رابطہ ماں تھا مغوزہ کشمیر ماں ہونٹ تک ہزارہ کشمیری نوجوانہ بارتی وردی پوش فرضی مقابلہ ماں شہید کر چکیا ہے ہمشی پورا شپئیاں اور لاوے پورا کا فرضی مقابلہ کا سلسلہ ماں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمہ نے قابض بارتی فاجگی مضمت پر مشتمل رپورٹ بے جاری کی ہیں مغوزہ کشمیر ماں غاسپانہ بارتی قبضہ کے خلاف برسار پیکار مجاہدین نے بھی کھنمو واقعہ کی مضمت کرتا ہوئے کیوں کہ کھنمو ماں رنمہ اونڑا واقعہ ایک بازابدہ طور پر فرضی چڑپ ہے جس ماں دو عام نوجوانوں کو خون ڈولی ہوگی ہوئے کشمیری شہدہ کا مشن نہ پورا کرن کے واسطے پر عظم ہے تحریک آزادی کشمیر کو انوان شہدہ کا خون دے بارت ہے شہدہ کو جو خون جدوجہد آزادی نہ ایک نوئی جلا بخشری ہوئے کامیابی اہل کشمیر کو مقدر ہے جد کے بارت نہ شکست دو چار اونو پیگو جڑو بارت کا مقدر ماں لکھے ہوئے